بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمیں رمضان سے کیا پانا چاہیے کیونکہ وفلت ہے جس کی وجہ سے کئی رمضان ہم نے پائے اور عمر ضائع کی ہے صبح شام کھاتے بھی نہیں ہے مو بھی باندھا ہوا ہے نکلتا کچھ نہیں ہے اس لئے آل اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اگر تو یہ چیزیں آپ کو حاصل ہیں ان میں اضافہ کریں اللہ کا شکر اضاف کریں اور اگر کوئی کمیاں ہیں تو بھئی ابھی سے ہی شروع ہو جائیں کہ ان کا اضافہ کرنا ہے اور ہمارا رب تو اتنا میرمان ہے کہ جب کوئی پک کا ارادہ کر لینا کہ آئندہ میں نیکی کروں گا تو وہ میرمانی شروع کر لیتا ہے کیونکہ وہ بندوں والا انتقامی ذہن تو اس کا ہے نہیں کیونکہ خالق ہے مالک ہے پیدا کرنے والا ہے مثلا قرآن کریم نے تو ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ روزہ اس لئے ہم نے فرض کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور یہ صرف روزہ کا مقصدی نہیں بلکہ پورے دین کا مقصد ہے یہ آپ نماز میں سن پڑھتے ہیں تو فرمایا اس لئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے مثلا حاج ہے تو حاج کے بارے میں کہا کہ اس لئے کرو تاکہ وئی تقوی حاصل ہو جائے بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تاکہ لفظ آیا کہ تم فخر کا لباس پہنتے ہو قیمتی لباس پہنتے ہو کبھی تقوی کا لباس بھی پیدا ہو کتنی خوبصورت بات قرآن ہے لیکن ایسی پر ہم لڑتے رہتے ہیں کہ رنگ کیا ہونا چاہیے غلان کیا ہونا چاہیے غلان کیا ہونا چاہیے رب کہتا ہے کبھی میری شریعت کے تقوی کا لباس بھی تو پہنو کہ تمہارے جسم پر پیرا لگ جائے کہ بول لوں گا وہ جو رب کا حکم ہے چلوں گا جو رب کا حکم ہے یہ اپنے اوپر پبندی تقوی یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے روزے کے اب اس کو آج سمجھنا نامنے کے تقوی ہے کیا تقوی تدائی درجہ تو شرک سے بچنا خوف سے یہ شروع ہوتا ہے رب کے خوف سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر ایک کی منزلیں ہیں یہ پھر ہر سطح پر بدلتا ہے پھر انسان اس مقام پر بھی پہنچتا ہے کہ اس کو طبیعت میں اپنے رب کی شرم پیدا ہو جاتی ہے پھر خوف رب آگے کیفی ہے مثلا قرآن کریم نے دور رفع استعمال کی ہے خوف اور خشیت آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء اللہ کے بارے میں جو رفض آتا ہے وہ خشیت الہی اس میں خوف کا پہلو بھی ہے لیکن اس میں پھر وہ ہو جاتی ہے محبت اور پھر محبت میں جیسے کہتا ہے میں اب محبوب کے سامنے کیسے جاؤں گا جب یہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں تو پھر وہ اقبال نے بھی اشارہ کیا کہ از نگاہ مصطفیٰ بن حابد کہ میرا عصاب اگر لینا ہی لینا ہے تو مصطفیٰ سے ذرہ تھوڑا سائدر کر شرم پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بلکہ پھر اس سے بھی آگے کیفیت جاتی ہے مثلا حضور اللہ علیہ السلام کا پڑھو مثلا آپ سے کہا آگیا کہ پاؤں سو جاتے ہیں عبادت میں کچھ کمی کرو تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے سب سے بڑا درجہ دیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ لوں تو کونہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے تقوی خوف سے شروع ہوتا ہے مثلا ہم خوف سے نوازیں پڑھتے ہیں خوف سے روضہ رکھتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یار تھوڑا سا ایک رخ بدلو محبت الہی کو بنیاد بناو میرا ذہن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے نا میں کیونکہ رب ڈرنے والی چیز نہیں ہے رب محبت کا مرکز ہے ہم نے اس کو مطلب مارشاللہ اللہ سمجھ لیا ہے یہ فرق کرو اور رب اور ہمیں بندوں میں فرق کرنا شروع کرو اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو رب کو چھوڑتے ہیں وہ بتوں سے غیروں سے شخصیات سے درختوں سے قبروں سے وہ رب جیسے محبت کرتے ہیں لیکن فرمایا جو آہل ایمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں کبھی اس پر کبھی پڑھو اس پر مطالعہ کرو کہ رب کتنی محبت کرتا ہے بندے سے یہ اس کی محبت کا ہی تو مدر ہے کہ ہم جیتے ہیں دنیا میں حضور اللہ علیہ السلام نے بعض وقت یہاں تک مثال دی فرمایا کہ اللہ کریم اپنی مخلوق سے جتنا ماں بچے سے پیار کرتی ہے اسے ستر گنا زیادہ رب کریم بندے سے محبت کرتا تو کبھی ہم بھی تو محبت کا پہلو ذہن میں لائیں مثلا روزہ ہی رکھ رہے ہیں یہ اللہ مارے کا اگر نہیں رکھا تو یہ بھی تو کہہ لو میرے محبوب کا حکم ہے میں اس پر عمل کرنا شروع کروں اور میں عرض کروں آپ سے خوف کا وہ مقام نہیں ہے یہ شوق کا مقام ہے شوق کا ایک سعیدہ بھی انسان کو تار دیتا اور خوف کے سعیدے ہو سکتے ہیں ساری عمر رب کہے تو دے جہنمز ہی ڈرتا رہا یا موش سے نہیں ڈرہا تو تقوی کا پہلو یہ ہے اور ایک جگہ قرآن کریم نے یہاں تک بھی ایک بات کہی ہے کہا کہ اگر کسی کے دل کے تقوی دیکھنا ہو تو اپن ہر جگہ کہا تقوی حاصل کرو تقوی حاصل کرو تقوی حاصل کرو اور ایک جگہ کہا حضور کی بارگاہ میں جو آئستہ بولتے ہیں عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اس سے سمجھائی کہ مصطفیٰ کے پر ان کی اعتباہ شروع کر لو ان کی بات ماننا شروع کر لو مثلا میرے اور آپ کے ذہن میں یہ جائے کہ یا ٹھیک ہے جنم بھی ہے جنم بھی ہے جنم بھی ہے کوئی شاپنی سارا کچھ ہے لیکن ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ رب ہے مصطفیٰ ہے ان کے یہ حکام ہیں وہ ان سے ہمیں محبت ہے پوری قائلات بھی ہمیں کہیں جی روزہ نقصان دے ہیں ہم نہیں مانتے ہم کہیں گے روزے جیسا فائدی مانتی کوئی شیئر نہیں تو جو مرضی کا جو مرضی فلسفے چار کیونکہ جو ہمیں رب نے کہا اور مصطفیٰ نے کہا اس سے بڑھ کے نہ دنیا میں کوئی شیئر ہے نہ آخرت میں کوئی شیئر ہے تو محبت والا پہلو یار اپنی اندر پیدا کرو یعنی شوق والا پہلو پیدا کرو یہ رب کا حکم ہے لہٰذا بھئی میں اس پر الحمدللہ دل و جان کے ساتھ اور جب انسان محبت سے حضور نے فرمایا کہ رب کریم کا اب حضور بکنے میں فرمایا کہ جو آدمی میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف تیز ہو جاتا ہوں اور فرمایا جو آدمی تیز ہوتا ہے رب کریم فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ پڑتا تو ہم کوئی نہ کوئی تصور مثلا روزہ رکھا ہے سارا دن کوئی زبر ہی کوئی نہیں تقوی کی کہتے تقوی یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈیرہ ڈال لینا